جو بھی کلائنٹس ہے یا پھر ان کے دوست احباب ہے کنٹرول میں رہی ہے اپنے آپ کو اگر کمپرومائز نہیں ہوا اگر بیل نہیں بھی اگر آپ کے حق میں اگر کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تو کیڈویگر کو مار دیتے یا پھر کوئی ڈاکٹر کوئی علاقہ ہی نہیں کرتے تو کیا ڈاکٹر کو مار دیں گے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم آداب مرحبا آپ دیکھ رہے ہیں ازان نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ستیم میں وجہتے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج دس جولائی دو ہزار اکیس کو جیساً نیشنل لوگ عدالت تھی پورے ہندوستان میں ہیدرباد میں میرے کیس اور کلائنٹ کے پاس میں گیا تھا کمپرمائز کرانے کے لیے سیفابت پی ایس پر خیر وہ کمپرمائز ہوا نہیں کیس سٹل ہوا نہیں اس کے بعد ہم باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایکیوزڈ کے جو میرا کلائنٹ ہے خود کا کلائنٹ ایکیوزڈ کے بڑے بھائی نے بہت ہی بدتمیزے سے گالی گلوچ کیا میرے اوپر اور جو لائف تھرٹننگ کے ہر بات کہی کہ کسی کو بلا کر تیرا دکھا لوں گا اور ماں کی بہن کی جتنے بھی گندی گلدی گالیاں ہوتی ہیں پورے گالیاں اس نے دی ہے تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ایڈوکیٹ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اب میں پرسنل لے کر نہیں آیا ہوں ایسا ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی کے تحت پر آیا ہوں میں کہ اگر ایسے ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی کو اس طریقے سے دھرائے جائے گا دھمکائے جائے گا گالی گلوچ کی جائے گی تو ایڈوکیٹ بننے سے کوئی سامنے نہیں آگا یہ بہت بری بات ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اور ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی آپ دیکھئے اپنی جان پر کھیل کر ایکیوز کو باہر نکالتے ہیں ان کو انصاف دلاتے ہیں کلائنٹ کو انصاف دلاتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں دن رات مہنت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اگر اٹیک ہوگا چاہے وربلی اٹیک ہو یا پھر تریٹرنگ کا اٹیک ہو فیزیکلی اٹیک ہو تو یہ بہت ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی کے اوپر بہت بڑا تکلیف دے بات ہے اور جو میرے کلائنٹ کی بات ہے اس نے اس طریقے سے باتیں کر دی کہ پھر تجھے دیکھ لوں گا یا پھر میں ان کو بلا کر ان کو بلا کر تیرا کام تمام کر دوں گا خیر وہ بندے کو میرا بیگرانڈ تو پتا تھا نہیں تو اس طریقے سے بات کر دی انہیں اٹیک اور پی ایس کے اندر اس نے رہے کر ایسائیز کے سامنے پولیس انسپیکٹرز کے سامنے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ کوئی آپ میں بیان بھی نہیں کر سکتا خیر وہاں پر اندر ویڈیو لے نہیں سکتے مگر بڑی بڑی باتیں اٹیک کو کر رہا ہے تو اٹیک فیٹرنیٹی کے اوپر جو ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑا دھبا لگنے کی بات ہے اگر اس طریقے سے ان لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے ابھی میں جو ہے نامپلی پی ایس آیا ہوں یہ کمپلینٹ دیا ہوں اور یہاں کے ایسائی صاحب نے اور سی آئی صاحب نے کنفرم دیا ہے کہ ابھی ہم اوپر جائیں گے اور ایف آئر کی وہ کاروائی کر رہے ہیں ایف آئر جب وہ جو ہے درچ کروائیں گے تو سب سے گزارش یہی ہے کہ جو ہے جتنے بھی ایسے کیسز آتے ہیں جو بھی کلائنٹ سے یا پھر ان کے دوست احبابے کنٹرول میں رہی ہے اپنے آپ کو اگر کمپرومائز نہیں ہوا اگر بیل نہیں بھی لیا اگر آپ کے حق میں اگر جو ہے کوئی فیصلہ نہیں آئے تو کیا ایڈویگٹ کو مار دیتے یا پھر جو ہے کوئی ڈاکٹر کوئی علاوہ صحیح نہیں ہے تو کیا ڈاکٹر کو مار دیں گے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے جس طریقے سے ابھی پورے ہندوستان میں ایڈوکیٹس بل جو ہے ابھی بن رہا ہے ڈیلی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے میں جو ہے مرکزی حکومت سے اور جو ہے ریاست حکومت سے یہ گزارش کروں گا مرکزی حکومت سے گزارش کروں گا کہ جل سے جل اس کو ایکٹ بنائے اور ہمارا پروٹیکشن رکھے ہمارا بھی پروٹیکشن کر رہے ہیں ہماری فیملی کا بھی پروٹیکشن رکھے کیونکہ فیملی کو بھی لائف تھرٹ ہوتا ہے ہمارا بھی لائف تریٹ ہوتا ہے اگر یہ پروفیشن میں آئے ہیں تو یہ نوبل پروفیشن ہے ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں ان کو انصاف دلاتے ہیں اگر ہماری لائف تریٹ ہے یا پھر ہم کوئی گالی گلوج مل رہی ہے ہماری فائملی کی لائف تریٹ ہے تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ایڈوکیٹس فریٹرنٹی کے اوپر یہ بہت بڑا سنگین جو ہے غلط بات ہے ہم نام پلی پی ایس آئے ہیں فائر کرانے کے لیے ایرو ہائی سپیڈ براو بینڈ ہوم وائ فائی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہایتی کم داموں پر جتنی سپیڈ انٹرنیٹ کی اتنی ہی سرویس کی تفصیلات کے لیے نیچے دیئے گے نمبر پر کانٹیک کریں